جلے اسلام علیکم تشارہ علیکم نمستے جی تو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے میرے ولاغ میں تو آج ہمارا سفر شروع ہونے والا آج یہاں کی سے ناکو تک جہاں پہ آج میں شام کو پرفارم کرنے والا ہوں ابھی صبح کے چھ بجے ہیں تو یہاں سے مجھے کی سے نکلنا ہے اور ناکو تک شاید تین یا چار گھنٹے کا سفر ہوگا تو آپ سب کو آگے کا سفر دکھاتا ہوں تو بنے رہیے گا جلے اچو سنم ہمیں لینے آ چکے ہیں تو اب ہم یہاں سے سفر شروع کریں گے ناکو تک تو اب ہم لیدن گاؤں ہوتے ہوئے جا رہے ہیں میں اور اچو سنم دونوں کی سود ہی پایا اچھی طریقے سے تو صبح صبح چلے جگایاں اب چلنا پڑ رہا ہے مجبوری میں اتنے جلدی تھوڑا موسم بھی تھلنا جیسا ہے ہاں تھوڑا آج موسم پچھلے دو دنوں کے مقابلے میں تھوڑا تھنڈے تھیس کلومیٹر کے بعد لگ بک تیس پیلتیس کی آس پاس پھر ہم تابو پہنچے گے تو وہاں کے جو تابو مونسٹری ہے وہاں بھی موسم پہنچے گے تو اچھو نے بریکفرس کے لیے گئے اپنے رشدار کے پاس اچو چنبا کے اور ان کے فیملی سے ملے بڑے سویٹ لوگ تھے انہوں نے ہمیں بریکفرس بغیرہ کلایا اور اس کے بات ہم ختم اچھو نے بڑا رینڈم لے گئے تو میں نے کسی ہی ہوا کے پاس میں نے گھر میں ہی لے گیا تو جو گھر والی فیلنگ ہے تو آپ سب سمجھتے ہو کتنا اچھو سویٹ ہے تو تینکیو باقی ہم مونسٹری پہنچنے والے پھر آپ سب کو مونسٹری کی بھی توشن کروائیں گے تو ہم فائنیلی اپنے تابو مونسٹری پہ پہنچے جو一个 یور انہوں نے ہی ہوا کا وکتنا سبسے پڑانے ہی ہوگا تو ہم فائنیلی یہاں پہ پہنچگیا پیچھے دیکھ سکتے ہو اب دیکھ سکتے ہو کہ سارا کچھ یہاں پہ مٹ سے ہی بنا ہوا ہے تو جس ہم نے تابا منسٹری وزیٹ کیا اور سچ میں یہ جو منسٹری ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کو پرانے انداز میں ہی بنایا گیا ہے اور جو کی کافی اورگینک بھی ہم مانتے ہیں اور انوائرمنٹ فرینڈلی بھی اور ساتھ ہی ہم سب کو بتائیں کہ اگر آپ سب کو بتائیں تو پلیس کمنٹ میں بتائیے گا تو جس منسٹری وزیٹ کر لیا ہے مرور اچھو نے تو ہم موپس جا رہے ہیں ناکو کی طرف اب یہاں سے کتنا ٹائم جیسا لگے گا چھو یہاں سے لگے گا کم سے کم دو گھنٹے دو گھنٹے جیتنے کا سفر ہے تو دیکھتے ہیں تو یہ ہے یہاں کے نوڈے سکول کا کمپس کیونکہ میں بھی نوڈے میں پڑا ہوں تو کافی اچھا لگا یہاں پہ بھی نوڈے سکول کو دیکھ کر یہ لڑی سٹی کا نوڈے سکول ہے یہ سارا سیپ کا آپ ہے خوشو 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 تو ہم فائنلی کنور کے پہلے گاؤں کے نزدیک پہنچ چکے ہیں بچانے کو تو ہم ابھی بھی سٹی والے روٹ سے ہی جا رہے ہیں اس طرف آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں کا جو کنور کا پہلا گاؤں یہ جو آپ روٹ کے پہر دیکھ رہے ہوئی نا جو سمدہ گاؤں اللہ عن سپیتی کی سیما ختم ہو چکی ہے اور اب ہم کنور کی وادیوں میں پرویش کر رہے ہیں ماندہ گاؤں آپ کو کنور جائے گی کیا ہے ماندہ گاؤں اس کو پرانس ہیشن نہیں کتاب آرہا ہوا نا وہ موزے بھی نہیں ہو رہے اور لگنے بھی نہیں ماندے نا آج جا 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 تو فائنلی میں اور اچھا سنم دو تین دنٹے چلنے کے بعد خوبصورت ناکو ہنگ رنگ ریلی میں پہنچ چکے ہیں اور بس توری کی دور میں ہم ناکو پہنچائیں گے جہاں پہ آج ہمارا شو ہونے والا ہمارا ستے ہیں تو اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہاں کے جو خاص کار ناکو میں آنے کا ہنگرام میلی کہ ہی بولیں گے ناچو ہمارا ستا کافی سموتھ اور بہت بڑیا ہے دیکھ سکتے آگے ناکو گاؤں آج آپ لوگ رہے ہیں آپ لوگ نے بھی پر فوم کرنا آج ہاں 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 آپ لوگ کون تھے گاؤں شلکھر جو جو جیوال سے ملے دے ہاں جے وہ آپ تو یادیں ہاں 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 مطر کے سیزن پک پہ ہے ابھی مطر کا سیزن چلا آپ نے آپ پہ فیلال آج بھیک لگایا ہے انہوں نے کیونکہ ملے دے سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے جے جے وہ بھی 22 ہر سال ہاں ہم جس کھانا کھا کے جا رہے ہیں مویا کے ساتھ مویا چلیں یہاں کے بہت ہی شاندار زبردست سنگر ہے ہمارے ہنگرام ویلی کے ہم یہاں سے ایک بار ساؤنڈ چیک کر کے اس کے بعد ہم اوپر گنپا بھی وزٹ کریں جائیں گے اس کے بعد شام کو شو ہونے والا ہے یہاں کے گنپا کا جو کنسٹرکشن چل رہا ہے کیونکہ این اروپا فیسٹیول کے لئے تو ہم پھر بھی اندر سے آ چکے ہیں تو ابھی ہم ناکو منسٹری وزٹ کر رہے ہیں کافی خوبصورت اور یہ one of the oldest مانا جاتا ہے ہمارے جسے آلچی جو منسٹری ہے تقریباً اسی کے ٹائم سمیں میں بنا ہوا بولتے ہیں تو میں اور تشری نے ابھی منسٹری کا وزٹ کر رہا اور ہمارے گینلے نے بہت کچھ دیپ چیزیں ہمیں سکھایا تو یہ منسٹری جو ہے انہوں نے بتا کی جو جتنے بھی 108 چھوٹن اور جو گھنپا جس پہ ہمارے آلچی تابو بھی انکلوٹ ہے تو اسی سمیں ہی اس گھنپا کو بھی بنایا تھا تو بتایا جاتا ہے اور سب سے مجھے جو انٹریسٹنگ چیز یہاں پہ یہ لگا کہ جو اس کے اندر جو جتنے بھی ارکیٹیکٹرل سٹائل ہے اس میں جو ارکیٹیکٹرل سٹائل اس سے بلکل میل کھاتا ہے ہمارے جو گھنے اندر تھے انہوں نے بتایا کہ یہ اسی لئے کیونکہ جو سٹڈی ہے وہ کشمیر میں کیا تھا تو انہوں نے جب ہی اس کو بنایا تو چاہد اسی لئے اس کا انفلنس آیا ہوگا لے جلے اچھے جلے خمزا میں نلے تو جس ہم نے گھنپا وزید کر لیا ہے اب ہم جا رہے ہیں میں اس سے پہلے بھی 2019 میں آیا ہوں تب ولوگیں اتنا کرنا نہیں آتا تو میں نہیں بنا پایا جس ور آپ سب کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہاں کی گلیاں بھی اچھا آپ تو گئے ہوں 2019 پتہ نہیں اب تیشی کے برو سے ہم جا رہے ہیں یہاں سے پہلے پر آ رہا ہوں چلو پہلے ہوں یہ گلیاں دیکھو کافی فیسنیٹنگ ہے اور یہاں پہ جو اپنے گاؤ کی یاد دلا رہا ہے یہ جو آپ بیلدنگ دیکھ رہے ہو آگے بلتی گھر کی طرح بنایا اگر آپ دیکھیں تو میرے گاؤں میں بھی بلکل اسی طرح سے گھر بنتے ہیں جو اوپر والا حصہ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بنایا ہوتا ہے اور آپ جہاں پہ جو architecture style بھی دیکھو تو وہ کافی میل کھاتا ہے اور نیچے بھی دیکھ لیجے آپ اس گھر کو بھی دیکھ لیجے کافی similar way میں بنایا ہوا ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ architecture style ہو گیا یہ سب بہت ساری چیزیں ہم سب کی میل کھاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کا جو روٹ ہے وہ similar ہے واقعی آپ سب اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہو ضرور بتائیے گا ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں یہاں ہی تو دیکھ رہا ہے پتہ نہیں ہم صحیح جگہ جا رہے ہیں کی نہیں نہیں اب جا رہے ہیں صحیح جا رہے ہیں تیلے ڈاؤٹ ہے تشی ہمارے بہت بڑے بڑیا کلاکاریں ہمارے لاحول کے اور ساتھ ہی اس نے جب بھی کوئی ویڈیو خیچنا ہو میں اس ہی کو ہی تنگ کرتا ہوں تو پچھلے ولاگ میں بھی زیادہ تر پوفرمنس کی ویڈیوز اس ہی نے لی ہے اور آج بھی اسے میں تنگ کرنے والا کیوں تشیح چلو کوئی جانا ہے ہم کافی ٹائم پہلے سے جانتے تھے جب میں نے گانا شدوات ہی کیا کیا تھا اسے کو انسٹاگرام کے تھو جانتے تھے بٹ ملے کبھی نہیں تھے ملے بہت پھر بعد میں اس کے بعد 2019 میں جب جسپا میں ہم آئے تھے پہلی بار پوفرم کرنے اس کے بعد ان سے ملاقات ہوا اور تاب سے ہاں 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 بٹ اس سے پہلے ہی جانتے تھے ترچوق کی جانگرے کے لیے بتا دوں تو یہاں سے سیدھا جانا ہم کو ہم فائنلی چھل کے پاس بہت چکے ہیں ملے شاہ ملے شاہ چل ہاں چل ہوں یا جا اسے ملے شاہ ملے شاہ ملے شاہ ملے شاہ بہت سکرہ ملے شاہ ملے شاہ دانس کرنے آج آپ کے پاس چیئے آپ کا نام چیئے کلے تھا اس نے آدیشہ اور آپ کا آپ کا پاوترا بلیں گے تو بائے ہم آپ کو دانس کرنے کیا دینے لیکن چکے چھوٹ ہمیں شڑے ہمیں مجھے آنے لوگا ساتھ ہمیں آنے لوگا ساتھ ہمیں آنے لوگا ہمیں دیکھو تو بڑی سے ہم نے جھیل بھی دیکھ لی اور بہت سارے یہاں کے خوبصورت لوگ ملے جن کے ساتھ باتشیت بھی ہوا اور ساتھ میں فوٹوز وغیرہ بھی تو اب میں اٹشی واپس جا رہے ہیں یہاں پہ جھیل کی درشن کرنے کے بعد جو کہ کافی امیزنگ اگر آپ سب کبھی بھی ناکو آنے کا موقع ملے تو یہاں کا جھیل اور گمپا ضرور دیکھیں تو اب ہم جائیں گے واپس روم اور ریڈی بھی ہونا ہے رات کو پر فورمنس سے تو اس سے بہرے تھوڑا فریش وش ہو کے تھوڑا آرام کرتے ہیں تھینکیو جی ملتے ہیں بہت جل دوستو ابھی ہم بیکستیج پہوچ چکے ہیں اچھو روی ہم اچھو روی کا پر فورمنس پہلے ہوگا تو ہم اچھو روی شیئر کرنے کے لئے ہم اچھو روی کا پر فورمنس پہلے ہوگا تو ہم اچھو روی کا پر فورمنس پہلے ہوگا تو ہم اچھو روی شیئر کرنے کے لئے موسیقا موسیقا موسیقی 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 ناگر وندہ چین کے مانا چو چلے گے سم کے دیرانا گے سم کے دیرانا جل سوان کے لئے سب تعلیم جائیں گے فانجلے روم پہنچکا ہم بہت ہی مزایا میں شبدوں میں بیا نہیں کر سکتا نا کو ہنگ راگ ریا میں پرفارم کرنا وہ بھی لازٹ ٹائم میں نے 2019 میں پرفارم کیا تھا اور آج 2023 تو لگ بگ تین چار سال ہو گئے تو بہت ہی مزایاں کیونکہ لوگوں نے سچ میرے جو ایکسپیرینس سے اور بھی بہت ہی بڑیا کر دیا لازٹ میں ہم اتنے ناچے اور ساتھ ہی ہم نے کھانا بھی ساتھ میں کھایا تو یہ ہول ایکسپیرینس جو ہے بہت ہی مزیدار رہا تو تینکیو سو مچ تپیپل آف ہنگ رنگ ویلی اتنے دور دور سے آئے تھے دیکھنے کے لئے اور امید کرتا ہوں کہ اگلے سال پھر موقع ملے آپ سب کے لئے پرفارم کرنے کا تو آج کی ولوگ کو میں ہی ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ صبح مجھے اللہ درچہ کے لئے پھر سے سپیٹی نکلنا ہے تو کافی ایک ٹک رہ گیا تو میں یہی پینٹ کرتا ہوں تو تینکیو سو مچ آپ سب نے ولوگ کو کافی پیار دیا یہ پچھلے ولوگ کو بھی تو یہ ناکو کا ایکسپیرینس ہے یہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب اسے بھی پسند کریں گے باقی آگے کا سفر بھی میں آپ سب کو دکھانے کی کوشش کروں گا باقی تب تک اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اور ہان جی ہمیشہ کی طرح سپورٹ کرتے رہیں جلیں